موسیقی سہادت حسن منٹو کا شمار اردو کے عظیم افثانہ نگاروں میں ہوتا ہے منٹو گیارہ مائی انیس سو بارہ میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے والد کا نام غلام حسن تھا میٹرے کا امتیان گورنمنٹ ہائی سکول عمرت سر سے انیس سو اکتیس میں پاس کیا بعد میں ایم اے او کارج عمرت سر میں داخل ہوئے لیکن ایفے نہ کر سکے انیس سو اٹس میں صفیہ بیگم سے شادی ہوئی اسی زمانے میں کائی فلموں کی کہانیاں بھی لکھیں پہلا افثانوی مجموعہ آتش پارے انیس سو بتیس چھتیس میں لہور سے شے ہوا افثانہ نگاری کے ساتھ مختلف اخوارات اور رسائل سے بھی وبستر ہے خلقت عمرت سر ہمائیوں لاہور عالمگیر لاہور کاروان بمبائی اور ایسان لاہور جیسے رسائل میں باعثیت مدیر خدمہ سارے جان دیتے رہے آتش پارے کے علاوہ منٹو کے افثانی مجموعے منٹو کے افثانے دھوان لحظت سنگ تھنڈا گوش یزید اور پھندے وغیرہ بہت اہم ہیں انہوں نے خاکہ نگاری بھی کی گنجے فرشتے اور نور جہاں سرور جہاں خاکہ نگاری کے امدہ نمونے ہیں ان کا انتقال اٹھارہ جنوری انیس سو پچپن میں ہوا منٹو کے افثانوں میں حقیقہ نگاری اپنی پوری برہمی اور سچائی کے ساتھ جلوائے گار ہے منٹو جیسے بے باقی اور جرت بہت کم اردو کے افثان نگاروں کو نصیب ہوئی ہے وہ جہاں مشرطی برائیوں سے سپردہ ہٹاتے ہیں وہاں اس بات کا بھی خیار رکھتے ہیں کہ کاری اپنے گدو پیش سے غافل نہ ہونے پائے اور اس سلائے احوال پر آغیب ہو تحریر اور تقریر کی آزادی کے وہ اتنے زبردہ دائی تھے کہ ان کے کم افثانوں پر ان کے خلاف مقدمات بھی چلے منٹو سیدھی سادھی کہانیاں پیش کرتے ہیں لیکن ان کا سلوب اپنی سادکی کے باوجود مینی کی کئی پرتیں بھی ہرکھتا ہے منٹو اپنی کہانیوں کے ذریعے اپنی سیاسی اور سماجی شعور کو باسحولت اپنی کاری تک منتقل کر دیتے ہیں ان کے بیشتر افثانوں میں محروم طبقات کی نمینگی دکھائی دیتی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ذلطو کے مارے لوگ اپنی زندگیوں کے تمام مسئل سے آگائی حاصل کرے اور خود رحمی کا شکار ہونے کے بجائے زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی احمد پیدا کریں موسیقی 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 موسیقی